بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیلیت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے آج یہ ویڈیو اسپیشلی میں نے کلاس ایرد کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے یہ بنایا ہے اس طرح کا ایک اور ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی لیکن آج کا جو ہمارا یہ ویڈیو ہے یہ آپ سب کو کامائے گا صرف میت میں نہیں بلکہ ہر ایک سبجیکٹ میں جو کہ ہے how to fill the answer sheet جو آپ کا answer sheet ہے اس کے start میں ایک حصہ ہوتا ہے جسے آپ نے fill کرنا ہوتا ہے جو کہ اس کا first page ہوتا ہے اسے کیسے آپ نے fill کرنا ہے attendance sheet کو آپ نے کیسے fill کرنا ہے جو کہ کلاس ایرد کے exam میں یہ بہت سے ہمارے student ہے جن کا first time ہے یہ exam دے رہے ہے board پہ تو board exam میں first time ہونے کی وجہ سے بہت سے students کو دکت بھی ہوتی ہے ان سے غلطیا بھی ہو جاتی ہے تو اسی لئے آج کا جو یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے یہ specially آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے تاکہ آپ سے جو غلطی کی chances ہے وہ کم سے کم ہو اور آپ کو پہلے سے idea ہو کہ آپ کا جو exam ہے اس میں paper آپ نے کیسے attempt کرنا ہے کیسے اس کو fill کرنا ہے جو initial step ہے یہ دو چیزیں آپ کو آنی چاہیے تاکہ بہت سے ایسے student ہوتے ہیں جن کا exam میں جو paper ہے اس کو صحیح fill نہ کرنے کی وجہ سے یا پھر attendance صحیح سے نہ لگنے کی وجہ سے وہ fail ہو جاتے ہیں بہت سے paper ہے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو سارے question attempt کیا میں نے بہت کچھ کیا لیکن پھر بھی ان کا جو paper ہے جب result آتا ہے تو وہ کسی نکسی paper میں fail ہوتے ہیں زیادہ تر students جو ہے وہ first paper میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے کیونکہ پہلے دن ہوتا ہے پہلی دفع ہوتا ہے ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کیسے کرنا ہے تو چلیے start کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو اس میں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ how to fill answer sheet یہ میں مٹا دیتی ہوں میں نے آپ لوگوں کے لئے ایک demo answer sheet بنایا ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے میں نے بنایا ہے کیونکہ بلوستان board کا کوئی بھی answer sheet میرے پاس موجود نہیں تھا کوئی تصویر موجود نہیں تھی اور ساتھی ساتھ جو ہے میں نے google کیا سرچ کیا تو وہاں بھی بھی موجود نہیں تھا اس لئے میں نے یہ خود آپ کے لئے ایک demo بنایا ہے تاکہ آپ کو idea ہو جب آپ answer sheet دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو idea ہو جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے یہ جو serial number ہے یہاں پہ ایک number لکھا ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کے لئے لکھ لیتی ہوں یہ آپ نے یہ serial number ہے اس کو اچھے سے آپ نے غور کرنا ہے اس میں آپ نے کچھ لکھنا نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک number لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اب آپ نے کرنا ہے role number آپ کے پاس جو slip ہے وہاں بھی آپ کا role number لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں بھی fill کرنا ہے اس کے سامنے جو number ہے وہ اس کے بعد ہے medium of answer کیونکہ board میں کچھ students private school کے ہوتے ہیں اور کچھ students جو ہے وہ government schools کے ہوتے ہیں تو اب جیسے کہ یہ medium of answer جو ہے یا جوابات کس دوبان میں تحریر کیے گئے ہیں یہ آپ کو کن paper میں کام ہے گا جیسے کہ اسلامیات ہے اردو ہے یہ تو لازمان سی بات ہے لیکن جو math ہے وہ private school والے انگلیش میں پڑھتے ہیں اور government school والے اب تک اردو میں پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ ایسے school ہے جام پہ math بھی انگلیش میں ہو چکا ہے تو اب آپ جس زبان میں پڑھتے ہو تو لازمان سی بات ہے آپ اسی زبان میں اپنا paper دوگے تو یہاں پہ آپ لکھو گے اگر آپ کا paper اردو میں ہے جیسے کہ اسلامیات ہے وہ آپ اردو میں دے رہے ہیں یا پھر اردو کا paper ہے وہ بھی اردو زبان میں ہی آپ نے لکھنا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے اردو لیکن اگر آپ انگلیش میں دے رہے ہیں جیسے math ہے تو کچھ لوگ اردو میں دے رہے ہیں اور کچھ لوگ انگلیش میں دے رہے ہیں تو وہ یہاں پہ انگلیش لکھیں گے لیکن آپ نے ہر paper میں یہاں پہ لکھنا ضرور ہے کہ آپ نے کس زبان میں paper دینا ہے چاہے وہ اردو میں دے رہے ہیں تو اردو لکھیں گے چاہے انگلیش میں دے رہے ہیں سب نے اردو میں ہی دینا ہے تو یہاں پہ اردو لکھئے گئے لیکن میتھ سائنس یا پھر جیسے کہ سوشل اسٹیڈیز ہے یہ ایسے سبجیکٹ جو کچھ لوگ اردو میں دے رہے کچھ انگلیس میں دے رہے تو ان سبجیکٹ میں آپ نے ضرور احتیاط کرنا ہے کہ آپ کس زبان میں دے رہے جس زبان میں آپ اپنا پیپر کر رہے اسی زبان کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پھر ہے نیم آف ایکزام اچھا نیم آف ایکزام جو ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے جو کیا کہتے ہیں سلپ پہ بھی لکھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ بھول جاتے ہو یا پھر میرے پاس ابھی سلپ نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ آپ کو یہاں پہ نیم آف ایکزام لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنا ہے بلوستان ایگزامنیشن اینڈ اسیسمنٹ کمیشن ٹھیک ہے پھر یہاں پہ لکھا ہے میڈل اسٹینڈرائز ایگزامنیشن دوزار سولہ کا یہ ہے تو آپ کا دوزار تیس ہوگا دوزار تیس تو یہ میڈل اسٹینڈرائز یہ والا آپ نے نہیں لکھنا یہ اوپر کا جو لائن ہے یہ آپ نے لکھ لینا ہے نیم آف ایکزامنیشن میں ٹھیک ہے اچھا نیکس ہے مضمون مضمون یہ ہے یا سبجک جیسے کہ آپ میت کا پیپر دے رہے تو آپ یہاں پہ میت لکھیں گے آپ اردو کا دے رہے تو آپ اردو لکھیں گے آپ انگلیش کا دے رہے تو انگلیش لکھیں گے اسلامیاد دے رہے تو ان کا نام لکھیں گے پیپر اچھا یہ پہلا دن دوسرا دن 3 دن toôت وو جو بھی دن ہے اس ا시에 ساپ سے.... üdانے تhas ایک ہمین جاتا ہے what tejات سے آپ لگی رہیںó جو ami پینک time 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 period stay 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 stay... پارے پہ 식별 گا یہ大家 بگوگئےrovنی ہی تھے پینچہ پر چھول کہ ہیں بیچ میں سنڈے وکائے جب ترونے ہوا ہے سنڈے پر چوتھا پیپر ہے تو آپ نے یہاں پر پانچ پانچ نہیں لکھنا ہے کہ آج اگزام کا پانچ ہے دن ہے آپ نے چوتھا لکھنا ہے کیونکہ آپ کا فورت پیپر ہے پھر ہے مرکز امتحان یا سینٹر آپ جس بھی سکول میں پیپر دے رہے ہیں یہ آپ کے سلپ پر لکھا ہوتا ہے جس بھی سکول میں جیسے کچھ لوگ فر اجمپل گورنمنٹ گرلز آئی سکول سریاب میں پیپر دے رہے ہیں تو کچھ لوگ گورنمنٹ وائز آئی سکول جوگر ہوجا ہے یا میڈل سکول ہے جہاں پر بھی اگزام student سے پر سلپ پر مانشن ہوتا ہے تو اوہر میں پر سنڈر یا لکھا ہوتا ہے مرکزس اندھیuan اس کے سامنے اخت類 گرمز کا فتح عمل میں پیپر سلپ آئی ملکر ہوتا ہے منٹیوج میں سلپ میں دیکھم میں پر سلپ میں средیم پargentی پر ملکر ہوتا ہے west tour van ۱۶۹ طاریل دم آنا 3 Sith mus AA مط Werner 2.49oas کے ساکھ پک اپر دنچ یہاں پر یہاں پرسیسی سکتہ آشکال اور یہاں پرسیسی سارسی ہے آپر آپ کو کشم ہی بھی لکھ بھی لکھنای ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ نیچے جائیں گے تو لکھا ہوتا ہے سیریل نمبر اور کابیز اب یہ سیریل نمبر آپ کا جو آپ نے یہاں پہ نہیں لکھنا یہ تو اس ہے ایکسٹر شیٹ جسے کہ آپ نے سنا ہوگا اپنے بڑوں سے کہ میں نے ایکسٹر شیٹ لیا ہے ایکسٹر شیٹ ایکسٹر شیٹ تو جو آپ کا جو پورا پپر ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایکسٹر شیٹ کا نمبر یہاں پہ لکھیں گے کچھ لوگوں کو یہاں پر ایک خیال ہوتا ہے کہ اگر آپ ایکسٹر شیٹ لیں گے تو آپ کو زیادہ نمبر ملیں گے کیونکہ آپ نے زیادہ لکھتا ہے تو اس وجہ سے نہیں ایکسٹر شیٹ کا کوئی نمبر سے لینا دینا نہیں ہے آپ نے پیپر اچھے سے صفائی کے ساتھ لکھا ہے آپ نے سارے سوالوں کا جواب دیا ہے شورٹ کو شورٹ انسر دیا ہے لانگ کوشورٹ کا لانگ انسر دیا ہے آپ کو پوری نمبر مل جائیں گے اس سے کوئی لینا دینا نہیں صفائی کے خیال رکھے باقی ایکسٹر شیٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہاں اگر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے ایکسٹر شیٹ کی تو پھر آپ ایکسٹر شیٹ لیں گے اور ایکسٹر شیٹ کے بھی اوپر اس طرح کا سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پر پھل کرنا ہے ایک ایکسٹر شیٹ لیا ہے دو لیا جتنے بھی لیا یہاں پر آپ نے لکھ لیں گے اس کے بعد آتا ہے سیریل نمبر آف گراف پیپر گراف پیپر جو ہے یہ میت کے پیپر میں صرف ہوتا ہے باقی پیپر میں نہیں ہوتا تو یہ میت میں آپ کو کام ہے گا آپ کو کوئی گراف بنانا ہوگا ٹھیک ہے آپ جا کے گراف پیپر لیں گے اس پر آپ اپنا گراف بنیں گے اور اپنے جس سوال میں گراف ضرورت دی اس سوال کے ساتھ پیپر کے اندر لکھیں گے رکھیں گے اگر جو آپ کے سپریڈنٹ ہے ان کو کہیں گے کہ جو کارٹن پن ہے آپ کو دے اگر کوشش کرے کہ گرسی اپنے ساتھ لے لیکن اگر آپ نے نہیں لیا تو وہ ہاں سے لے اور اس کو پین اپ کر لے تاکہ وہ باہر نہ گرے اور سیریل نمبر یہاں پہ لکھ رہے تاکہ اگر وہ کسی صورت ایسا ہو گیا کہ وہ گر گیا آپ کے پیپر سے باہر نکل گیا تو سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے جو اگزامنر ہے وہ چیک کرے گا اس کو پتا ہوگا کہ آپ کا یہ شیٹ مسنگ ہے اس کا مطلب آپ نے گراف بنایا تھا اور وہ مطلب اس کو فائنڈ آٹ کرنے کے کوشش کرے گا اسے مل جائے تو ٹھیک نہیں ملا بھی آپ کو گراف کے نمبر وہ دے گا یہ ہو گئے آپ کا حصہ اس کے علاوہ یہ یہاں پہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے میڈیم آف اگزام کا جو لینگویج ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ اردو لکھاتا ہے تو یہاں پہ بھی اردو لکھیں گے انگلیش لکھاتا ہے تو یہاں پہ بھی انگلیش لکھیں گے نیم آف اگزام آپ کا جو اگزام کا نیم ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ لکھیں گے یہ اگزام کا نام ہے یہاں پہ لکھیں گے اور کوشش کریں چوٹا چوٹا کر کے لکھیں کیونکہ یہاں پہ بہت مختصر جگہ ہوتی ہے تو آپ نے وہاں پہ اس کو فل کرنا ہوتا ہے مضمون میت کا پیپر تھا تو میت لکھیں گے جس بھی کسی کا پیپر تھا پیپر نمبر پہلا پیپر تھا دوسرا تیسرہ جو بھی تھا وہاں پہ لکھیں گے تاریخ پر سے وہی ہی سین یہاں پہ لکھیں گے اچھا نمبر آف سپلیمنٹری بی کوپی اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ایک ایکسٹر شیٹ لیا ہے جس کو بی کوپی بھی کہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایک لکھیں گے دو لیا ہے تو دو لکھیں گے اگر بلکل نہیں لیا ہے تو یہ آپ خالی چھوڑ دیں گے کچھ بھی نہیں لکھیں گے نمبر آف گراف پیپر گراف پیپر کی تعداد اگر استعمال کریں جتنے گراف پیپر آپ نے لیا ہے یہاں پہ ایک باکس ہوتا ہے میں نے بنانا بھول گئی یہاں پہ یہ نمبر لکھیں گے اچھا یہ نمبر یہ عصہ آپ شروع میں فل نہیں کریں گے یہ جب آپ نے آخر میں اگر کچھ پیپر ایکسٹر شیٹ لیا تھا یا پھر آپ نے گراف پیپر لیا تھا تب آپ یہاں پہ آئیں گے اس کو فل کریں گے اور جیسے ہی گراف پیپر آپ کو ملے گا تو وہ گراف پیپر کا سیریل نمبر بھی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور ایکسٹر شیٹ اور گراف پیپر کا جب سیریل نمبر لکھیں گے تب بھی آپ نے یہ فل نہیں کرنا کیونکہ کیا پتا کہ آپ ایک اور ایکسٹر شیٹ لے لیں یہاں پہ اسی وجہ سے زیادہ آپ کو اپشن دے گئے ہے تو آپ کیا کریں گے وہ سیریل نمبر لکھیں گے اگر بالکل اب آخر میں جب آپ کو ٹیچر کہتے ہیں کہ اب ٹائم آور ہو گیا ہے اب آپ اپنے ایکسٹر شیٹ کاؤنٹ کریں گے آپ نے گراف پیپر کاؤنٹ کریں گے یہاں پہ وہ فل کر دیں گے تو اس طرح سے یہ والا حصہ آپ نے ضرور فل کرنا ہے کچھ سٹوڈن کو لگتا ہے کہ صرف یہ حصہ ہوں گا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے جب آپ کے بورڈ میں تو یہ پیپر اگزامنر کے پاس جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں کسی بھی صورت اگر یہ پٹ جاتا ہے یہاں سے ٹیئر ہو جاتا ہے اس سے غائب ہو جاتا ہے یہاں پہ جو آپ نے انفرمیشن لکھا ہوتا ہے یہ پیپر چیکر ہے اسے کو یہاں سے مل جائیں گے تو یہ دونوں اسے آپ نے فل کرنا ہے اب یہ جو سیریل نمبر میں نے آپ کو کہا تھا کس کو غور سے دیکھیں یہ سیریل نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے پہلے پیپر کا نہیں بی کوپی بی کوپی کے اوپر اس طرح کا سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے اور بی کاپی میں ایک اور چیز بھی ہوتا ہے کہ رول نمبر ہوتا ہے اور سیریل نمبر ٹھیک ہے آپ نے صرف رول نمبر لکھنا ہوتا ہے پھر اس کے نیچے ایک چوٹا سا لائن ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جو اپنا سبجیکٹ ہے میں ہے انگلیس ہے جو بھی وہ لکھیں گے رول نمبر سبجیکٹ بس اس میں زیادہ اور اتنا سب کچھ نہیں ہے فیل کرنے کے لئے لیکن سیریل نمبر ہوتا ہے وہ سیریل نمبر آپ نے یہاں پر فیل کرنا ہوتا ہے یہ ہوگیا اب جب آپ پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیج دیتے کہ اپنا اٹینڈنس لگو اب یہ جو میں نے سارا پینسل میں ہے یہ میں نے سی لیے گرین نہیں کہ اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اگزامنر فیل کرے گا یہ باقی سٹوڈنٹ تو پہلے کو دیکھتے کہ اس میں جیسے کہ ویسے کرتے لیکن یہ ہوتا ہے کہ پہلے بندے نے اگر غلطی کی تو سب غلطی کریں گے اس کے علاوہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اگر آپ پہلے بند ہو تو یہاں پہ 1 2 3 ہوتے ہیں پہلا بندہ دوسرا تیسرا اس طرح سے آپ نے یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھنا ہے جو بھی رول نمبر آپ نے یہاں پہ لکھاتا ہے جو آپ کے سلپ پہ موجود ہے وہ لکھنا ہے سیریل نمبر پرنٹ آن آنسر شیٹ یہ دیکھیں یہ سیریل نمبر ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے بڑا بڑا نہیں کہنا کہ اتنی بڑی جگہ ہے لکھ لو نہیں چوٹا کر کے لکھ لو اچھا سگنیچر اف کینڈید ایٹ جیسے کہ آپ کا نام علی ہے تھیکھ تو آپ علی لکھیں گے اور اس کے نیچے یوں سٹار کر لیں گے ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کا نام ہے اس کے نیچے نمبر دو لائن لگا لگا لیا یا اگر آپ کا کوئی سگنیچر تو وہ سگنیچر کر لیں جید ا Pelix میں تجھ میں تو سب اپنے نام ہی لکھتے ہیں تو علی احمد ہے لکھ لڑے سٹائل سے ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہیسیس پہلا کہ نے اس سٹوڈین نمبر لکھنا ہے اپنے نام کہیں بھی نہیں لکھنا ہے یہ جو سگنیچر ہے یہی آپ کا نام ہے یہاں پہ آپ نام لکھیں گے اس کی توڑا سا سٹار وغیرہ کچھ اس کے آگے بیچے دیں گے اور جو سیم پہلے دن جیسے لکھا سب دن ویسے ہی لکھنا ہے تو پہلے سے اپنے لئے سوچ لیں کہ آپ کیا سگنیچر بنا رہی ہے اس سے کے لئے باقی یہاں پہ آپ نے یہ والا نمبر لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے رول نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا رول نمبر تھا ایکسرا شیٹ جو ہے اس کی بھی آپ نے اٹینڈنس لگانی ہے ایکسرا شیٹ کے لیے جو ایکس ieقزامنے میں قائم گے کہ بھی میں نے ایکسرا شیٹ لی ہے تو اس کی اٹینڈنس لگانی ہے وہ آپ ایکسرا شیٹ کا الگ اس طرح کا اٹینڈنس پیپر بناتے ہیں وہ آپ کی دیں گے اور وہاں پہ آپ نے سیم loans کے در grabbed with a Deepika رول نمبر، سیریل نمبر السیریل جو ایکسرا شیٹ کا سیریل نمبر تھا اور سگنیچر کرنا ہے اگر دو ایکسٹر شیٹ لے تو دونوں کا نمبر لکھیں گے اور سگنیچر کرنا ہے لیکن جو آپ کا ایکزام کا جو شیٹ ہے ٹھیک ہے پہلا شیٹ ہے کچھ ایسا ہوتا ہے ایکزام شیٹ میں کہ یہی اسی پیج میں آگے ایک حصہ ہوتا ہے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بی کوپی کا جو نمبر آف بی کوپی جن سگنیچر کرنا ہے آگے لیکن کچھ میں ہوتا ہے جیسے کہ اب تک میں نے برشنا بورڈ میں جو پیپر دیا ان میں یہ ہی ہوا ہے کہ الگ سے ایک اٹینڈنٹ شیٹ اس طرح کا دیا جاتا تھا کہ ایکسٹر شیٹ کی اٹینڈنٹس آپ نے یہاں پہ لگانا ہے پہلے والے اٹینڈنٹس شیٹ میں نہیں لگانا تو آپ لوگوں کا بھی اسی طرح سے ہوگا لیکن سندھ بورڈ میں یہ چیز ہے کہ ہاں سے ایکسٹر اسی شیٹ میں آگے جگہ ہوتا ہے کہ بھئی سیم بندہ ہے اس کی اٹینڈنٹس اور آگے جو اس نے ایکسٹر شیٹ لے ان کے نمبر پھر واپس سے اس کی جو سیگنیچر ہے وہ کی جاتی ہے تو یہ طریقہ کار ہے ان چیزوں میں آپ نے غلطی نہیں کرنا کچھ سٹوڈنٹ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنا یہ بھول جاتے ہیں اٹینڈنٹس لگانا تو جب آپ کا اٹینڈنٹس لگا نہیں ہوتا جو ایکزامنر ہے جو آپ کا پیپر سیکھ کر رہا ہے وہ آپ کو فیل کر دے گئی ایون آپ کا پیپر موجود ہے لیکن آپ نے اٹینڈنٹس نہیں لگا ہے تو آپ کو اپسنٹ کر دیتے ہیں ایسا کافی سارے سٹوڈنٹس کے ساتھ وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم نے تو پیپر دی تھی اچھے سی دی تھی لیکن ہمارا جو یہ ہمیں فیل کر دیا گیا تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اپسنٹ نہ ہو اپنے اٹینڈنٹ ضرور دینا ہے اور یہ جو فیل کرنا ہے یہ بھی اس کا خیال رکھیں اچھا یہاں پہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ غلطی کر لیتے ہیں اور اگزمپل رول نمبر لکھ رہے تھے ایک نمبر آگے ایک پیچھے کر لیتے ہیں اب ان کو پتا چل گئے تو وہ کیا کریں گے بلینگ کو یوز کریں گے بلینگ کو یوز کرنے سے بہتر میں آپ کو یہی کہوں گے کہ آپ اپنے ساتھ ایک انک مارکر لے لیں اور جو انک مارکر کے ریموور نہیں ہوتے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ اس کو ریموور کریں گے اور پھر اس کو فیل کر دیں گے لیکن آپ بلینگ کو یوز کریں گے تو پھر آپ کا یہ حصہ کچھ رہا ہو گیا اس میں پتا چل جاتا ہے کہ بلینگ کو آپ نے یوز کیا ہے غلطی آپ نے کیا ہے تو وہ پھر اس سے صفائی کی نمبر کٹ جاتے ہیں اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو سخت ایگزامنر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ نمبر کٹ کر دیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ جو تبدیلی آیا ہے یہ ایگزامنر نے کیا ہے جو آپ کے سپریڈنٹ ہے اس نے کیا ہے اسٹوڈنٹ نے نہیں کیا گائے تو آپ نے اس آپ نے زیادہ نمبر کٹ کر رہا ہے یہ جو حصہ استود کو انک پین سے پھر کرنا ہے پھر آپ پینسل سے سب کچھ پھر کلیں آپ پہن Service سے پھر کرتے ہیں پھر آپ پینسل سے پہنچ رہے cease جو بھی پان اپیون ہے اپن بھی پیوز کر رہا ہے ان کو پہنچ پھر کریں یاد رہے کہ سیریل جو بی کوپی ہے یہاں پہ آپ نے سٹارٹنگ میں ہی فل نہیں کرنا جیسے یہ آپ کو انسر شیٹ ملتا ہے اب یہ آپ بیٹھے ہو اگزام کے لئے آپ کو تیچر لگ کے انسر شیٹ دے لیتا ہے انسر شیٹ دے دیا اپنا سلپ نکالو رول نمبر فل کرلو یہاں پہ انگلیش میں پیپر دے رہے ہو یا اردو میں جس دبان کو استعمال کرے وہ لکھ لو اگزام نیم آپ یہ چھوڑ دو جب تک یا تو سلپس کے اوپر سے دیکھ لو بہتر رہے گا وہاں پہ لکھو تا ہے اگر نہیں بھی لکھا تو آپ یہاں سے دیکھ لیں یہ لکھ لیں گے جب تک آپ کو جو کوسٹم پیپر مل جائے اس کے بعد سبجیکٹ لکھ لو پیپر کونس ہے 1 2 3 4 وہ لکھ لو اگزام سنٹر سلپ کے اوپر لکھو تا ہے وہاں سے دیکھ لو تاریخ لکھ لو یہ سا چھوڑ دو پھر یہ لکھو پھر سے اردو انگلیش جو بھی زبان ہے name of exam سبجیکٹ پیپر انتر یہ اور یہ سفل کر لو اب آپ نے ایکسٹر شیٹ لے لیا یہاں پہ number لکھ لو تیچر کو کہو کہ مجھے اٹینڈنس شیٹ دے دو میں اس کی اٹینڈنس لگا لوں اور اچھا یہ نہیں کرنا کہ جیسے کہ آپ نے ایکسٹر شیٹ لے لیا اب آپ نے کہا ہے کہ مجھے ایکسٹر شیٹ کے اٹینڈنس لگانی ہے تو اٹینڈنس شیٹ لکھے دے دے اور آپ بیٹھے ہو کہ کب وہ ایکسٹر شیٹ کا اٹینڈنس ہے اس کا شیٹ لے کر رہا ہے تو نہیں ایسے نہیں کرنا آپ نے آپ اپنا سوال شروع کر لو آپ کو پتا ہے آپ نے اٹینڈنس نہیں لگا آپ ان کو کہے کہ مجھے میں پیپر نہیں دے رہی میں نے اٹینڈنس نہیں لگایا مجھے کسی نے اٹینڈنس شیٹ نہیں دیا ہے تو میں اٹینڈنس لگاؤں گی پھر آپ کو پیپر دوں گی تو وہ آپ کو اٹینڈنس شیٹ اسی ٹیم لاکے دے دیں گے آپ نے کبھی بیسے نہیں کرنا کہ آپ اپنا پیپر دے چکے ہو اور اب جا رہے ہو اٹینڈنس لگانے نہیں کیونکہ سیریل نمبر تو پیپر بھی لگا ہے تو آپ نے پیپر تب تک سبمٹ نہیں کرنا جب تک آپ نے اٹیننس نہیں لگا چاہے وہ ایکسٹر شیٹ کی ہو چاہے وہ آپ کے پہلے شیٹ کی ہو اٹیننس لگا لیا یہ سر ایسا فیل کر لیا پھر آپ نے اپنا پیپر ان کے پاس جمع کرنا ہے اور ان حصوں میں آپ نے بالکل بھی غلطی نہیں کرنی اگر آپ وہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہو کوئی ایسا ایسا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا کام کیا ہے یہاں پہ بیچ میں ہوتا ہے نمبر ہوتے ہیں یہ جو بندہ چیک کرے گا وہ یہاں پہ لکھئے گا یہاں پہ سگنیچر ہوتے ہیں وہ آپ نے سگنیچر نہیں کرنا یہ جو ایکزامنر ہے اس کے سگنیچر یہاں پہ ہوں گے آپ کا سگنیچر صرف کہاں پہ ہوگا اٹیننس شیٹ میں باقی آپ نے کہیں پہ اپنا نام نہیں لکھنا کہیں پہ بھی اپنا سگنیچر وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھنا اور یہ جو پیپر ہے اس کو اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی کنفیوجن ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ کیا لکھوں تو آپ نے یہ کرنا ہے جو آپ کے ایکزامنر ہوتے ہیں جو آپ کے نگران ہوتے ہیں ان میں سے کسی بھی ٹیچر کو بلائے اور ان کو کہے کہ یہ حصہ کیسے فیل کرنا ہے یا اگر سر تھے تو یہ حصہ کیسے فیل کرنا ہے ایسے ٹھکے نہیں لگا خود سے کہ یہ بھی فیل کر دوں ہاں میں کھر دیتی ہوں کیا پتا نہیں اگر وہ آپ کا کام نہیں تھا اور آپ نے وہ کر لیا پھر آپ کے لئے مس لے ہوں گے تو امید کرتی ہوں کہ آج یہ جو ڈیمو پیپر میں نے آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے اور آج کا جو ویڈیو ہے اس سے آپ لوگوں کو کافی کچھ سمجھ میں آگیا ہے کہ ایکزام میں آپ نے کس طرح سے اپنا پیپر سٹارٹ کرنا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ یہ کیسے انہیں پیپر فیل کرنا ہے اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن ضرور دبائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر تو ویسے ہی آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا ورسپ جوائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ورسپ کا نمبر آپ کو سکرین پر شہ رہا ہوگا ہاں سے آپ جوائنگ کر سکتے ہیں اور دیئر سٹوڈنٹس ایک اور چیز انشاءاللہ ایک دو دن میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے کہ ایکزام جو پیپر ہے اب یہ تو فرسٹ حصہ اور اٹیننس ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنا پیپر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بہترین طریقہ جس سے آپ کو کم سے کم وقت لگے اور آپ کا جو زیادہ سے زیادہ کوسچن ہے یا پورا پیپر ہے وہ کور ہو جائے وہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو سکھوں گی تو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل ایکن ضرور دبانا ہے تاکہ جب میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو نوٹفکیشن ملے کہ آپ وہ ویڈیو مس نہیں کریں گے تو آپ کے لئے آسانیوں کی اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی ہمیں ضرور فالو کریں اور ٹک ٹاک پہ بھی سیم برشتان ایجوکیشن کے نام سے ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے تو وہ ہمیں ضرور ہمیں فالو کریں آپ نے بہت زیادہ خیر رکھیے آپ سب سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ